مزا دے گا پہلا ٹیجر ریلیز کیا گیا اس ٹیجر کو 118 ملین یعنی کی 11.8 کرون سی زیادہ بار دیکھا جا چکا ہے مگر پبلک سنتوش نہیں ہے بوجود اس کے سلار کا مجھود بج بنا ہوا خبر آ رہی ہے کہ فلم ریلیز سے پہلے ہی 802 روپے کا بیزنس کر سکتا پرباز کی پچھلی فلموں نے بھلے ہی پرفارم نہ کیا ہو مگر اس آدمی میں لوگوں کا بھروسہ اب بھی قیم تبھی تو پہلے دن ان کی فلم 100 کرون ایسے کما لے جاتی ہے مانو حلوہ ہو یہ چیز سلار کے پچھ میں کام کر سکتی ہے فلم کی ریلیز میں دو مہینے کا سمیں باقی ہے مارکٹ میں مول بھاؤ چڑھ رہا ہے فلم کی کونسی پروپرٹی کتے میں بکے گی کیا کلیکشن ہوگا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ سلار کا پری ریلیز بجنس ہی 800 کر روپے کے آس پاس ہوگا یہ پیسے فلم کے تریٹکل رائٹس میوجک ڈیجٹال اور سٹیل آئٹ رائٹس سے آنے والے سلار کے اوورسیز رائٹس یعنی انٹرنیشنل ریلیز کے ادکار کی قیمت 80 کرون روپے ہے وہیں دیش بھر میں فلم کو ریلیز کرنے کے رائٹس بیچ کر میکرس 500 کرون روپے بنائیں گے ان 500 میں سے 200 کرون روپے صرف تلنگانہ اور آندھ پردیش سے آنے والے اس کے نامہ فلم کو ہندی تمیل اور کنٹ میں بھی ریلیز کیا جانا ہے ان بحاظہوں کے تریٹکل رائٹس سے 220 کرون روپے بہت زیادہ نہیں مگر یہ سب کچھ نیمرا کرے گا فلم کی کمائی پر آدھی پرس کے ڈیجرل رائٹس نیٹفلکس نے 250 کرون روپے میں کھنی دیتے مگر فلم کی کمائی کمجور رہی ایسے میں نیٹفلکس نے 250 کرون روپے دینے سے انکار کرتی ماملہ کہیں 130 سے 150 کرون روپے پر آ کر اٹک گیا ہے اگر میکرس کو ڈیل منجور ہے تو فلم نیٹفلکس پر آئے گی ورنہ دوسرے اوٹیٹی پلیٹ فارم کے ساتھ ڈیل کرنی پڑے گی کہنے کا مطلب پرواز کی فلاف فلموں کو بھی اوٹیٹی پلیٹ فارم 1500 کرون روپے میں کھردنے کو تیار پھر سلار سے تو بہت امیتے ہیں اس لئے ڈیجرل رائٹس کے نیر 200 کرون روپے زیادہ نہیں ہے یہ ہوگے آپ کے 700 کرون روپے فلم کے سیٹلائٹ رائٹس اور میجک رائٹس کی قیمت کم سے کم 100 کرون روپے آ کی جا رہی ہے سیٹلائٹ رائٹس مطلب فلم کو ٹی وی پر دکھانے کے رائٹس کل 800 کرون روپے فلم نے اپنے بجنٹ سے کئی گناہ زیادہ کمائے تو ریلیس سے پہلے ہی کر لی کلیکشن تو ابھی آئے گا مگر اس کا بڑا حصہ ڈیسٹریبیٹر اور اگزیبیٹرز کے بیچ بڑھ جائے گا کیونکہ فلم کے ڈیسٹریبیوشن یعنی تھیرکل رائٹس کافی بہنگیں بھی کہ اس فلم کو پرسانت نیل نے ڈالٹ کیا ہے آپ ہمیں کمنٹ کریں بتائیے کیا یہ فلم باکس آفیس پر ڈھائی ہزار کرون روپے کا بجنس کری گی